محطن بھائیو اور بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جانتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں اخلاص اور مطابعت یعنی وہ کام صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ عبادت کی ہے ویسے ہی عبادت انجام دیں گے تب ہی وہ عبادت قابلے قبول ہوگی اور وہ عبادت کہلائے گی ورنہ ہمارے چہرے پر مار دی جائے گی اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو ردن جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی نئی چیز پیدا کی جو ہماری شریعت میں نہ ہو تو وہ مردود ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہو تو وہ مردود ہے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ کوئی بھی کام اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا ویسا کرنے کے لیے بتایا ہے اور ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے ورنہ وہ ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ چھے چیزوں میں کسی بھی کام کا موافق ہونا ضروری ہے سنت بننے کے لیے کون کون تھی چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر پر سبب میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سبب ثابت ہو جیسے اگر کوئی آدمی ستائیس رجب کو نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا تو اگرچہ معراج ستائیس رجب کو ہوا ہو پر کیا اس سرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر ہی تھی اگر پر ہی تھی تو ٹھیک نہیں پر ہی تھی تو وہ عبادت رد کر دی جائے گی اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جنس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملے مثال کے طور پر قربانی کے جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے ہیں اب اگر کوئی انسان مرغا ذبح کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اسے ہم اللہ کے لیے پیش کریں گے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جنس میں نہیں پایا گیا اسی طریقے سے مقدار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو مثال کے طور پر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہر فرد نماز کے بعد اگر کوئی انسان سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے ہر فرد نماز کے بعد کہ اس کے دریا ہم زیادہ ثواب پائیں گے تو وہ عمال اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا اسی طریقے سے قیفیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی لئے مسند دارمی کی روایت ہے ایک دن ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے فجر کی نماز سے پہلے تو ایک گروپ کو دیکھا کوفہ کی مسجد میں ایک گروپ کو دیکھا کہ ایک آدمی ان سے کہتا تھا کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہو اور وہاں پر کنکریاں رکھی ہوئی تھی سب لوگ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے پھر کہتا سو مرتبہ الحمدللہ کو سب لوگ سو مرتبہ الحمدللہ گنتے تھے پھر کہتا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا سب لوگ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے امام ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کہ بتایا کہ میں نے عجیب چیز دیکھی آج مسجد میں کہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس ڈھانٹ کر کے مسجد سے بھگایا اور کہا لَقَدْ جِئْتُم بِبِدْعَةٍ ذُلْمًا وَفَضَّلْتُمَا صَحَابَ نَبِيِّكُمْ عِلْمًا تم نے ظلم کرتے ہوئے یہ بدعت اجاد کر لی ہے اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر سمجھ رہے ہو اسی طریقے سے زمانہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو مثال کے طور پر قربانی کے لیے تیہ کیا گیا ہے کہ دس دل حجہ سے لے کر کے تیرہ دل حجہ تک قربانی کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ محرم میں قربانی کریں گے تو چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے اسی طریقے سے جگہ بھی ثابت ہو جہاں پر عبادت کی جارے گی مثال کے طور پر اعتقاف مسجد میں ثابت ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں اعتقاف کرنے کی بجائے اپنے گھر میں اعتقاف کرتا ہے جیسے بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم گھر میں اعتقاف کریں گے تو نہیں ہوتا ہے اعتقاف اس لیے کہ مسجد میں ہی اعتقاف ثابت ہے تو ان چھے چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت پائی جائے گی تب ہی وہ سنت ہے اگر موافقت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے بدعت بدعت کیا ہے بدعت ہے کہ او کام جو دین کے نام پر کیا جائے یاد رکھئے دھیان دیجئے جو دین کے نام پر کیا جائے اور او نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں نہیں ہوا ہے اگر او کام دین کے نام پر کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں نہیں ہوا یا صحابہ کے دمانے میں نہیں ہوا تب ہی او بدعت ہے اگر دین کے نام پر نہیں دنیا کے نام پر کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا تو عبیدت ہے نہیں جیسے یہ کیمرہ ہے ہماری بات ہے ریکارڈ کر رہا ہے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں ہم فرائٹ پر سفر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں نئی اجادات ہیں اور اس میں خیر کا پہلو ہے یہ بدعت نہیں بلکہ نعمت ہے لیکن دین کے نام پر اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے یا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے تب عبیدت ہوگا اگر کوئی کام دین کے نام پر کیا جا رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یا صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا سنت اچھا بدعت مردود کیوں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ جو آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو میری شریعت کے مطابق نہیں ہو وہ مردود ہے کیوں مردود ہے ایک انسان تو بدعت کرتا ہے دین میں نیا کام کرتا ہے اچھی نیت سے کرتا ہے تو مردود کیوں ہے مردود اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہی شہرے ہیں اس کے رسول ہی شہرے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی دین کے احکام ہم کو بتا سکتے ہیں اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دین کو مکمل کر دے اور حجت الویدہ کے موقع سے یہ آیت بھی اتار دی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو ہمارے دین کی بیوٹیز میں سے ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ یہ دین کیا ہے مکمل ہو چکا ہے جب مکمل ہو چکا ہے تو کیا اس میں اب اضافہ کی ضرورت رہے گی نہیں رہے گی اگر اضافہ کوئی کرتا ہے اور کسی کو اختیار دیا جاتا تو پھر کیا ہو جاتا کہ دین کھلوار بن کر کے رہ جاتا ہمارا دین محفوظ دین ہے قیامت کے دین تک محفوظ رہے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو مکمل کر دیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں سرکار نوٹ چھاپتی ہے اور سرکار کے پاس میں مہر ہوتا ہے اگر کوئی عام آدمی ایک نقلی مہر بنائے اور نوٹ چھاپ کر کے اس پہ نقلی مہر بھی ڈالے اور سرکار کے پاس جلے جا کر کے پیش کرے کہ میں نے بہت محنت سے یہ سارے نوٹ چھاپ دیا ہیں یہ رکھئے اور استعمال کیجئے تو کیا اس کو صدا ملے گی دیش دروہی کی صدا ملے گی ملکہ غدار ہے کہ تم نے نقلی نوٹ بنایا بالکل ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام ہی چلیں گے اگر ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو وہ رد کر دی جائے گی وہ قبول نہیں کی جائے گی اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے اما بعد سن لو کہ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بری چیز دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَلَا لَهَ اور ہر بدعت گمراہی ہے تو اس سے پتا یہ چلا کہ دین کے نام پر جو بھی بدعت ہوگی جو بھی نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہے دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی اچھی بدعت نہیں ہوتی بلکہ ساری بدعتیں کیا ہے گمراہی ہے اسی لیے اگر کوئی آدم یہ کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے یہ اچھی بدعت ہے تو ہم کہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ بدعتی جو نیا کام کرتا ہے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں نہیں ہوا صحابہ کے ذمانے میں نہیں ہوا تو کیا الزام آتا ہے شریعت پر سب سے پہلے نمبر پر الزام یہ آتا ہے کہ دین ادھورا تھا وہ بندہ آیا یہاں تک کہ دین کو مکمل کیا جیسے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برطڑے مناتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا کیا صحابہ نے منایا نہیں منایا اب اگر کوئی انسان مناتا ہے تو گویا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا میں نے مکمل کر دیا حانا کہ دین مکمل تھا اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتن یراہ حسنتن فقد زعم عنا محمد خان الرسالہ کہ جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نئی بدعت ہے تو وہ گمان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے حانا کہ ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اس پر دو الزام اور آتا ہے اگر کوئی آدمی دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو پہلے نمبر پر یہ الزام آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدعت کا پتا نہیں تھا آپ سے جاہل تھے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جرعت کی بات ہوگی یا کوئی آدمی یہ سنچایا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا لیکن آپ نے چھپا لیا تو یہ دین کو چھپانے کا الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ بدعت نہایت ہی خطرناک چیز ہے اور عمل کی قبولیت کی جو دو شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط کیا بنتی ہے کہ وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس لئے عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ صاحب البدعت علی وجہی ظلمہ کے بدعتی کے چہرے پر تاریکی ہوتی ہے اگرچہ وہ دن میں تیس مرتبہ تیل کیونہ لگاتا ہو لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر تاریکی ہوتی ہے کیوں تاریکی ہوتی ہے اس لئے کہ بدعتی بدعت سے توبہ بہت کم کرتا ہے حانکہ گناہگار گناہ سے توبہ کر لیتا ہے کیونکہ گناہ کو غلط سمجھتا ہے اور بدعتی بدعت کو اچھا سمجھ کر کے کر رہا ہوتا ہے اس لئے بدعت بہت خطرناک ہے خلاصہ یہ سمجھیں کہ عمل کی قبولیت کے لئے دو شرطیں ہیں اخلاص اور مطابعت نیت اچھی ہے تو کافی نہیں ہے جب تک کہ او کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نافو وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلیہ آلہی وصحبہی اجمعی موسیقی